جیسا کہ ٹک ٹوک میں اور کافی زیادہ میک اپ کی ویڈیوز میں اس طرح کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں جیس طرح یہ فیر سکن کے لیے ان سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے اپنی میک اپ کی بیس بناتے ہیں تو آج آپ کو بتاؤں گی وارٹر پروف فیر سکن کے لیے بیک اپ بیس ہم کی طریقے سے بناتے ہیں آر سکن ڈائف میں تو ہم جیسے کہ ٹرائے کرتے ہیں کہ ہماری فیر سکن کے لیے اس طرح کی بیس بان جائے تو آج وہی کچھ بتانے والی ہوں جیسا کہ میں نے وارٹر ٹیسک کیا اور ٹیشو کی مدد سے بھی آپ کو چیک کروایا کہ ٹیشو پر بھی ہماری بیس ذرا سے بھی نہیں آئی تو چل روائی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیں اسلام علیکم ویورس میں ہم اکسا اور آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ فیر سکن کے لیے آپ کون سی فونڈیشن یوز کا سکتے ہیں کون سی بیس یوز کا سکتے ہیں اور آپ کا میک اپ خراب نہ ہو فیر سکن کے لیے مکمل گائیڈ اور آپ فلولیس بیس کیسے بنا سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے ایک ہاتھ میں کیمرا پکڑا ہوا ہے اور وہی بیس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اور اپنی سکن کے مطابق جو ہے اپنی بیس جو ہے وہ ریڈی کر سکتے ہیں جیسا کہ ٹک ٹوک میں وائرل ویڈیوز ہوتی ہیں اور ہم اس طرح کی فیر بیس جو بنانے کی ٹرائے کرتے ہیں لیکن ہم سے نہیں بنتی تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہی کچھ شیئر کرنے والی ہوں تو کرنیلی آپ لوگ اسے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور کمنٹس میں بھی اپنی رائے ضرور دیا کریں اچھا یہ میں نے سپنچ بوکس بنایا ہوا ہے اچھا میں فیر سکن کے لیے اور نارمل سکن کے لیے آپ کو بتاؤں گے اچھا میرے پاس تین طرح کی ٹی بی بین سٹیک ہیں ان کے نمبر اور شیڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بیس کے اوپر آپ کونسی فونڈیشن یوز کار سکتے ہیں وہ بھی شیئر کروں گی میرے پاس یہ نیویا کی جو ہے موسٹیرائزن کریم ہے اگر سردیاں آپ کی ڈرائی سکن ہے تو آپ کو موسٹیرائزر لازمی یوز کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے میں کیا کروں گی کہ سپنچ کو آپ کو گلہ کر لینا ہے اور اچھی سپنچ کو آپ کو رکھ لینا ہے آپ کوئی سپنچ یوز کار سکتی ہیں بیوٹی بلینڈر یوز کار سکتی ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گی جی فیر سکن کے لیے آپ کیسے بیس جو ہے اپنی ڈیڈی کار سکتے ہیں اگر پگمیٹیشن والی سکن ہے آپ کی سکن کے اوپر کافی زیادہ دانے ہیں یا ڈارک ایریاز ہیں اچھا جو فیر سکن ہوتی ہے اس کے اوپر اتنے ڈارک ایریاز نہیں ہوتے تو ابھی میں تھوڑا سا موسٹیرائزر جو ہے وہ یوز کر کے اپنے ہاتھ کے اوپر ہی آپ کو ٹیسٹ کر کے چیک رہوں گی کہ کس طریقے سے آپ اپنی فیر سکن کے لیے اچھا میرے پاس یہ ایف ایس ٹھٹی سیکس نمبر ہے اگر جن کی کاری رنگت ہے آپ اس پر یہ والا جو ہے پہلے بیس یوز کر سکتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس جو فیر سکن کے لیے وہ بتانے لگی ہوں جیسا کہ پاکستان میں زیادہ جو ہے یہ والی بیس یوز ہوتی ہے نمبر جو ہے ایف ایس ٹھوٹی فائف نمبر یوز ہوتا ہے ابھی میں آپ کو سائٹ پر چیک کروا دیتی ہوں کہ اس طریقے سے آپ میری سکن کی کلر دیکھ سکتی ہیں تو اس کے اوپر میں نے ٹھوٹی فائف نمبر جو ہے اس طریقے سے لگایا اچھا اس کو لگانا کیسے ہے اور اس کا طریقہ یوز کیسے ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے پورا ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی تو میں نے فنگر کی مدد سے ہی جو ہے اس کو اس طریقے سے جو ہے اپنی سکن کے اوپر پھلا لینا ہے اگر آپ اسے رگڑیں گی یا سپنجھ کی مدد سے اوپر ویڈیو ڈریکشن میں یا اس طریقے سے لگائیں گی تو پھر وہ آپ کی بیس کیکی ہو جائے گی اور اچھے سے آپ کی سکن پر وہ ورک نہیں کرے گی جو آپ ورک حاصل کرنا چاہتی جیسا کہ یہ ٹی وی پینس ٹھیک کاف زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں تو آپ اسے بھی یوز کرتے ہیں اگر آپ کو طریقہ اچھے سے پتا ہوگا تو پھر آپ کو یہ بھی بیس جو ہے وہ ایزی سے اس پر ورک پار سکیں گی اور ایک چھٹکی کا کام ہوگا آپ اس طریقے سے جو ہے بیس کو آپ نے پورے فیس کے اوپر فلا دینا ہے فنگر کی مدد سے اگر آپ کی سکن کے اوپر ریڈ کلر کے یعنی کہ دانی ہیں آپ کی سکن پر تو آپ جو ہے ریڈ کلر کا آپ نے اس میں سے وہ بنا لینا ہے کنسیلر اسی بیس کی مدد سے تھوڑا سا لینا ہے اور اگر آپ کی سکن پر ڈارک ایریاز ہیں تو آپ نے اورنج کلر کا کوئی سی بھی اپنی آئی شیڈو کٹ میں اسے اورنج کلر لے کے تو اس کو لگانے کے بعد اس طریقے سے اوپر بیس لگا دینا ہے پھر اس کے اوپر آپ بیس کا کوٹ دیں گی تو آپ کے جو ڈارک ایریاز ہیں وہ بھی کور ہو جائیں گے اور جو ڈارک سرکس ہوتے نا آئیس کے نیچے وہ بھی کور ہو جائیں گے اچھا جی میں نے برش کی مدد سے جو ہے اس کی بلینڈنگ کی ہے یہ وہی برش ہے جو پورڈر برش میں یوز کرتی ہوں اسی سے جو ہے بلینڈنگ کر رہی ہو آپ اگر ٹکنیکس اچھی آتی ہوں گی تو پھر ہی آپ اچھے طریقے سے برک کار پائیں گے اچھا اس کے اوپر اگر آپ زیادہ فیئر کے لیے جانا چاہتی ہیں تو ایف وان والا نمبر یوز کر سکتی ہیں اور ایوری نمبر جو ہے میک کا بیس بھی اس کے اوپر یوز کر سکتی ہیں اچھا جی فونڈیشن کی بات ہم نے کی تھی تو فونڈیشن میں نے کافی زیادہ سافٹ ڈارچ والو کی یوز کی ہوئی ہے اس کا جو فیئر شیڈ نمبر ہے وہ ویڈیو کے ہینڈ میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں نے کون سا یوز کیا تھا تو بھی میں نے ڈاڈ ڈاڈس کر کے جو ہے پورے فیس کے اوپر آپ نے اس لیے کسے لگا لینا اور فنگر کی مدد سے جو ہے میں نے اس کے اوپر بلینڈی کی ہے ویڈیو کی سپیڈ تیز کی ہے اس لیے جو ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں رگڑ کے کار رہی ہوں لیکن آپ نے سپنج کی مدد سے جو ہے اس کے اوپر بعد میں جو ہے بلینڈنگ کر لینی ہے اچھے سے جتنی اچھی بلینڈنگ ہوگی اتنی آپ کی سکن کے اوپر جو ہے بیس وہ فیر طریقے سے اور کھول کے نظر آئے گی ابھی جو ہے میں لوز پورڈر استعمال کرنے والی ہوں لوز پورڈر آپ نے جیک کر لیا اس کا نمبر بھی آپ کے ساتھ جو ہے میں نے شیئر کر دیا ہے اس کے بعد جو ہے میں یوز کرنے والی آپ اس کے بعد یہ والا بھی لوز پورڈر یوز کر سکتے ہیں اس کے میں نے کافی زیادہ یوز بتائی ہوئے اکرالون ٹی وی پین سٹیک کے اوپر آپ پینٹ کی طرح بھی یہ کوسمی کا لوز پورڈر استعمال کر سکتے ہیں میک بیس یہ تری ان ون جو ہے آپ کو ورک دے گا ابھی میں لائب آپ کو چیک کروا دیتی ہوں اچھا جی اس طرح سے میں نے پانی میں اپنا ہاتھ رکھا ہے اور ابھی میں آپ کو بیس چیک کرواتی ہوں کہ کیا ہماری بیس جو ہے وہ کیکی ہوگی گری کبریج ہوگی یا پھر ہماری بیس جو ہے وہ اتر جائے گی جیسے ہی ہم فون بغیرہ سنتے ہیں نا موبائل لگاتے ہیں اپنے کان کے ساتھ تو جو ہے وہ کان کے ساتھ جب موبائل لگاتے ہیں تو وہ موبائل کی ٹچ کے اوپر جو ہے نا وہ بیس لگ جاتی ہے ہماری بیس خراب ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ والا آپ میتھرڈ یوز کر کے اپنی فلولیس بیس بنا سکتی ہیں جو فیر سکن کی طرف بھی جا سکتی ہے اور فیر سکن کے لیے میں نے جو ہے وہ نمبر یوز کیا تھا ایبری جو ایبری نمبر ہے آپ اس میں سے فیر سکن کے لیے اپنی فونڈیشن لے سکتی ہیں تو اگر آپ مجھے بولیں گی تو اس کے لیے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں اللہ حافظ